اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سبی لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں سعودی عرب اور انڈیا کی ضروری خبریں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اور جو ہے فلسطین اور اسرائیل کا جو وار شیئر رہا ہے اس میں فلسطین کے پردان منتری نے کیا کہا ہے اور اب تک جو ہے کتنی موتیں ہوئے ہیں وہاں پہ اس کے ریگارڈنگ بھی ایک ریپورٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا سعودی عرب میں جو ڈرائبر لوگ ہیں ایک کیس میں دو ہزار ریال کا فائن لگے گا اور ایک کیس میں چھ ہزار ریال تک کا فائن لگے گا ان کے لئے ضروری اپ ڈیٹ آ گئی ہے اور جو لوگ بھی جو وارکر سعودی عرب میں جاتے ہیں پروویشن پیریئڈ میں رہتے ہیں یعنی تین مہینے کا جو ٹرائل پیریئڈ رہتا ہے اس کے ریگارڈنگ اپ ڈیٹ آیا ہے اس ٹرائل پیریئڈ میں فائنل اگجیٹ لگتا ہے تو وہ کینسل ہوگا کی نہیں یا کیسے لگے گا وہ بھی آپ لوگوں کو اس کی ویڈیو میں شیئر کروں گا اور ڈلی ائرپورٹ سے جو ہے لگ بگ سات لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ لوگ کتنی خطرناک طریقے سے لوگوں کی ساتھ میں چوری کرتے تھے ان کے سامان نکالتے تھے وہ بھی بتائے گا تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے آپ لوگ سے گزاریس کرتا ہوں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے فیس بک انسٹاگرام پر ابھی تک فالو نہیں کیا تو آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں آپ کے کچھ بھی کنسرن ڈاؤٹ رہے ہیں آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں اور سعودی ٹریول کرتے ہیں یا گلف کنٹریز میں آپ ٹریول کرتے ہیں ویزا ٹکٹ کے ریگارڈنگ کو جانکاری چیئے تو بھی آپ مجھ سے جون سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلا اور ضروری اپ ڈیٹ آپ لوگ سے ایک شیئر کرنا چاہوں گا ساروک خان کے اوپر وائی پلس سیکریٹی کا پربندھن کیا گیا ان کو دیا گیا وائی پلس سیکریٹی اب یہ کیوں دیا گیا ہے لوگوں کے دماغ میں یہی رہے گا کہ ساروک خان کو وائی پلس سیکریٹی کی کیا ضرورت تھی ان کے پاس آلڈی جو ہے جو بوڈی گارٹس تھے وہ بھی تھے پلس ایک کونسٹیبل بھی ان کے ساتھ میں رہتا تھا گنڈ میں بھی رہتا تھا لیکن ان کو یہ دیا گیا اس کے پیچھے ریجن یہ بتایا جا رہا ہے کہ پتھان اور جوان یہ موبی نے اتنی زیادہ کمائی کر لی ہے کہ مومبائی پلس جو ہے ان کو جو ہے ایک انپوٹ آیا کہ ساروک خان سے اگھائی کے لیے یعنی ایکسٹرورشن کے لیے ان کو فون آ سکتے ہیں ان کو دھمکی کی کول آ سکتی ہے ان کے جان کو بھی خطرہ ہے گینگشٹر جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ پلس کو انپوٹ آیا تو پلس والوں نے ہی اس پر بات کر کے ان کو وائی پلس سیگریٹی دی وائی پلس سیگریٹی میں ان کے ساتھ ہمیں جو ہے ساتھ گنمن گھومتے رہیں گے جیسے کانگنا رنوت کو دیا گیا تھا تو ساروک خان کے ساتھ بھی اب یہ بھومیں دوسرا اور ایمپورٹن اپ ڈیٹ آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہوں گا دلی ائرپورٹ سے سات لوگوں کو چوری کے الجام میں گرفتار کیا گیا ہے یہ لوگ جو ہے لوگوں کے بیک سے جو ہے کیمتی جیوارات آئی فون واغیرہ یہ سب چیزیں چورا لیتے تھے اور ان لوگوں کو بھنک بھی نہیں لگتا تھا کیونکہ جب وہ اپنی لگیج کو اٹھاتے تھے تو لگیج جگدم جیسا انہوں نے پیک کر کے رکھا تھا سیم ہو ایسا یہ تالہ والا کچھ بھی نہیں کھولا ہے وہ لوگ اپنے گھر پہ جاتے تھے اور گھر پہ جا کے جب کھولتے تھے تو اس میں جیوارات گائب ہیں آئی فون واغیرہ جو کیمتی ڈیوائیس ہوتے تھے وہ گائب رہتے تھے یہ لوگ کرتے کیسے تھے ایتنے ماہیر ہوتے ہیں کہ بیک کا چین بھی کھول دیتے ہیں تالہ نہیں کھولتے ہیں چین کو کھولتے ہیں اور سامان نکالتے ہیں پھر اس کو بند کر دیتے ہیں کہ کسی کو بھنک بھی نہیں لگے لیکن یہ لوگ جوہے جولری کے ساپ پہ جا کے وہ جولری وغیرہ بھی بیچے تھے وہاں سے بھی انپورٹ نکلا دو لوگ پہلے پکڑے گئے پھر پانچ لوگوں کا انہوں نے نام بتایا تیر پنے سے یہ لوگ چورا لیتے ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا آپ گھر پہ جاتے ہیں پھر انداز آج ہم یہ لے کے آئے ہیں وہ لے کے آئے ہیں جب کھولتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کیمتی سامان اس میں سے غائب ہے دوسرا اپ ڈیٹ آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ ریاض سے ریاض میں ایک کپڑے کی دکان تھی اور اس دکان پہ کام کرنے والے جو لوگ تھے اس میں سعودی ناغریک سعودی عورت بھی تھی اب اس کا جو مالک تھا وہ گیر ملکی تھا عرب ناغریک تھا لیکن گیر ملکی تھا اور اس میں یہ ہے سعودی عرب کا رول کہ اب جو ہے کوئی بھی گیر ملکی وہاں پہ عرب کے نام پہ بیجنس نہیں کر سکتا ہے تو وہ چھانبین وہاں پہ بہت چلتا ہے تو اس چھانبین چل رہی تھی تو عورت وہاں پہ تھی عورت سے لوگوں نے جو سیکیورٹی والے تھے لوگوں نے پوچھے کہ بھائی یہ کیا ہے یہاں کے مالک کون ہے اس نے بولا بھائی ہم کو تو معلوم نہیں کون مالک ہے میں دو سال سے ہاں کام کرتی ہوں اور کھلی ایک آدمی سام کو آتا ہے جو کہ گیر ملکی ہے گیر مطلب سعودی کا نہیں ہے عرب ہی ہے وہ آتا ہے اور ہم کو حساب پیسے جو آئے رہتے ہو لے کے چلا جاتا ہے باقی ہم کو سیل دی دیتا ہے اور ہم کو میڈیکل اور انسورنس یہ سب چیز کی فیسلیٹی بھی نہیں دی جا رہی ہے تو یہ گیر کانونی تھا اور وہ آدمی کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ وہ ایک عرب کے نام پہ اپنا بیجنس وہاں پہ چلا رہا تھا تو اب جو ہے سعودی عرب میں یہ کافی ٹاف ہو گیا ہے کہ کوئی گیر ملکی عرب کے نام پہ خود انبول ہو گیا اور اپنا بیجنس چلا ہے عرب کے نام پہ عرب سائیڈر ہے پورا حساب کتب یہ دیکھے یہ کرے تو ایسا جو ہے وہاں پہ possible دوسرہ آپ سبھی لوگوں کے مند میں خیال رہتا ہوگا کہ اگر ہم سعودی عرب جاتے ہیں اور تین مہینے کا جو ٹرائل پیریڈ ہے پرویشن پیریڈ ہے وہ پرویشن پیریڈ میں اگر ہم کو فائنل ایک جی جانا ہے تو کیسے جائیں گے اس میں سے ایک سہولت دی گئی ہے کفیل لوگوں کو اب افسر سے ہی جو ہے وہ آپ کا فائنل ایک جیٹ لگا دیں گے اگر آپ کے ان دونوں کے بیچ میں تالوین نہیں بیٹھتا ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آدمی ہم کو نہیں جمعے گا نہیں چلے گا یا آپ کو کفیل نہیں سمجھ میں آیا تو اس کیسے میں جو ہے وہ لوگ کہیں بیجیٹ کرنے کیونکو ضرورت نہیں پڑے گی جو جائیں جا کے آپ کا فائنل ایک جیٹ لگوا وہ لوگ اپنے افسر سے ہی آپ کا فائنل ایک جیٹ ایشو کر دیں گے پھر آپ فائنل ایک جیٹ ایشو ہو گیا تب آپ اپنا ٹکٹ لے کے آپ اپنے دیس واپس آ سکتے ہیں اور ایک چیز دھیان رکھنے والی بات اس میں یہ ہے کہ اگر مالیج آپ کا انبن ہو گیا اور اس کے بعد سے اس نے فائنل ایک جیٹ لگا دیا کیونکہ ایک آمہ نہیں بننا رہتا ہے تین مہینے کا پرویشن پیریڈ میں تو بھی نہ ایک آمہ بننے وہ اپنے موبائل سے فائنل ایک جیٹ لگا دے گا اگر فائنل ایک جیٹ لگا دیا اس نے تو وہ کینسل نہیں ہو پائے گا کئی کیسے میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہو گیا پھر اس نے فائنل ایک جیٹ لگا دیا پھر آپ لوگ تناجل کی اور اس کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ ہم کو کئی اور دے دو کئی اور جانے دو اور وہ بھی نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ تناجل تب تک نہیں ہوتا ہے جب تک اکامہ نہیں بنتا ہے تو یہ چیزیں دھیان رٹنے والے ہیں سعودیرب کے ریاد میں ریاد پولیس نے ایک آدمی کو ایک گن میں ان کو پکڑا ہے وہ اپنی گاڑی سے دھائے 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 فائنل کر رہا تھا اور اس کا ویڈیو اس کے بعد ہوں بیٹا ہوا اس کا ہی دوست بنا رہا تھا یہ دونوں لوگ کو گرفتار کیا گیا ایک تو اس نے یہ غلط کام کیا ہے کہ یہ فائرنگ کیا ہے ہوا میں ایسے ہی اور دوسرے نے اس کا ویڈیو بنا کے اور ڈال دیا ٹشن میں دے گو بھائی کہ ہماری ٹشن بنا دیا ہم لوگ ایسے کرتے ہیں تو ان دونوں کو ٹشن مہنگا پڑ گیا اور اس کو ویڈیو بنانے کی ضرور میں اور ان کو فائر کرنے کی ضرور میں دونوں لوگ کو آریش کر لیا گیا تو اگلا جو اپ ڈیٹ ہو ڈرائیبر لوگ رہے روڈ سیپٹی نے ایلٹ کیا ہے ایبری ون سب کو سب کو انہوں نے ایلٹ ایسے کیا ہے کہ اگر آپ کے لائسنس پہ آپ کے گاڑی میں یہ ایک سپیسیفک یہ رہتا ہے کہ اس گاڑی میں اتنی لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ آپ نے اگر گاڑی میں آدمی لوگ کو میمبر لوگ کو بیٹھا لیا تو آپ کے اوپر ان ڈرائیبر کے اوپر فائن لگے گا دو ہزار ریال تک تو جو بھی ڈرائیبر بھائی ساپ لوگ ہیں ان کمپنی میں کام کرتے ہیں تو کئی وار بہت زیادہ لوگوں کو بیٹھا گئی لے کے آتے جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی کمپنی بھیج رہی ہے لیکن وہ بج جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہم تو بج جاتے ہیں ہم کو تو کچھ ایسا چلا نننہ نہیں آیا لیکن کبھی اگر آ گیا ٹریفک لون میں پکڑ لیا تو دو ہزار ریال تک کا فائن آپ کو دینا بہار ہی بڑھ سکتا ہے اور ٹریفک نے ایک اور جو ہے روڈ سیپٹی کے طرف سے ٹریفک دیپارٹمنٹ نے ایک اور الٹ جاری کیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی سکول پانس جو ہے وہ بچوں کو اتار رہی ہے چڑھا رہی ہے لوڈ ان لوڈ کر رہی ہے اس دوران اگر آپ اس گاڑی کو جو ہے اوورٹیک کر دیتے ہیں یا بس رکی ہوئی ہے اس کو آپ اوورٹیک کرتے ہیں تو اس کیس میں اس ڈرائیبر کو بر جو اوورٹیک کرے گا چھ ہزار ریال تک کا فائن لگے گا بہت پہلے ایک کیس ہوا تھا اسی سال کہ اوورٹیک کے چکر میں ہی بال بال بچہ بچ گیا تھا اور ایک کی جان بھی گئی تھی کہ اوورٹیک کر رہے تھے اور بس سے لوگ اتر رہے تھے اور گاڑی جو ہے لگ گئی تھی بچے سے تو ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ کانون تب ہی سے پاریت ہوا تھا اور اس میں اب چھ ہزار ریال تک کا بتایا جارہ ہے کہ فائن لگ سکتا ہے کوئی بھی اگر بس کو سکول بس کو جو ہے اوورٹیک کرتا ہے اب بات کر لیتے ہیں جو فلسطین میں کنفلکٹ چل رہا ہے فلسطین میں جو وار چل رہا ہے گاجہ پہ جو ہے اسرائیل کے طرف سے حملے کیا جا رہا ہے جب حماس نے شروعات اس کی ساتھ تاریخوں کر دی تھی یہاں میں انڈیا میں تو بہت لوگ جو ہے حماس کو یا پھر فلسطین کو ٹیررسٹ بول رہے ہیں اور انڈیا پرائیم مینیسٹر موڈی نے جو ہے سمرسن کیا ہے اسرائیل کا اسرائیل کے پیشے بہت سارے یوروپی دیس بھی آ گیا ہیں امریکہ بھی آ گیا ہے اور انڈیا بھی ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ میں ہیں خیر جو لوگوں کی بات ہو لیکن ہم کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے جو وہاں اسرائیل اور فلسطین میں جو لڑائی ہو رہی جو فلسطینینین اسرائیل سے لڑ رہے ہیں وہ اپنے جمین کیلئے لڑ رہے ہیں وہ اپنے دیس کے لیے لڑ رہے ہیں یہ ہم کو اتنا بھائی سمجھ میں آتا ہے اور یہ بہت دنوں سے چل رہا ہے انیس سو آنا تالیس سے یہ چیزیں چل رہی ہیں اس کے پہلے جب انیس سو آنا تالیس میں اسرائیل کو ایک دیس گوشت کر دیا گیا تھا اور فلسطین پہ ہی انہوں نے کبجہ کیا اور فلسطین کو کبجہ کر کے اپنا دیس بنا لیا تھا تو یہ چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں اور وہاں ہی پہ اپنے ہی دیس میں بے گھر ہو گئے فلسطینی لوگ اور بینہ دیس کے ہو گئے تو یہ چیزیں بہت دنوں سے چل رہی ہیں اور کیسے کیسے اس نے کبجہ کیا پوری دنیا جانتی ہے پوری دنیا اس کو یعنی اسرائیل سے لڑ رہے ہیں وہ آتنگ وادی ہیں شرم آنی سے یہ ایسے لوگوں کو میڈیا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ چیزیں وہ اپنے ہاں کا اور اپنی زمین کی لڑائی لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں میں چیز یہ ہے اور اللہ ان کو فتح بھی دے گا یہ چیزیں ہیں at the end یہ چیز ہونے والی ہے کہ الگ سا فتح ہوگا فلسطین فتح ہوگا چاہے دنیا اور لوگ کچھ بھی کہہ لیں کچھ بھی کر لیں اسی بھی پرائیم منسٹر فلسطین انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے اس وار کا اس لڑائی کا کوئی بھی سالوسن نہیں ہے ایک ہی سالوسن ہے کہ یہاں پہ جو بھی اککپیشن ان کا مطلب جنہوں نے جگہ کو اککپائیڈ کیا ہوا ہے جگہ پہ جو کبجہ کیا ہے اسرائیل نے اس کو خالی کریں اور فلسطین کو سٹیٹ گھوسیت کریں پوری دنیا میں کہ بھائی فلسطین ایک دیس ہے اس کو ایک دیس گھوسیت کر دیں اور جو ہے وہاں پہ جو بھی لینڈ انہوں نے کپچھائے ہوئے ہیں اسرائیلی نے یہ اس کو خالی کر دیں انہوں نے کلیر کر دیا دوسری بات ابھی جو یہ لڑائی چل رہی ہے اس میں بے گناہ لوگ بھی بہت مارے جا رہے ہیں فلسطینین لوگ لگ بھک چار سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اب یہ چیز وار جب ہوتا ہے تو وار ملیٹری ملیٹری کا ہوتا تو سمجھ میں آتا ہے پہلے کے جام آنے میں جو وار ہوتے تھے وہ فوج کا فوج سے وار ہوتا تھا اس میں سیویلینز جو ہے سیف رہتے تھے لیکن اب جو وار ہوتا ہے یہ بارودوں سے ہوتا ہے بمباری کی جاتی ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ کلی جو مطلب ٹارگیٹڈ ہیں لائک آرمی اگر ٹارگیٹ تو اس کو ہی نقصان پہنچے نقصان جو ہے سیویلینز کو بھی پہنچتا ہے اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہا ہے فلسطین میں کیونکہ اسرائیل جو ہے ایک سمجھئے پوری طرح سے سیکیورٹی سمپن دے اس کے بعد بہت سارے ہتیار ہیں پوری دنیا کہتی تھی کہ اسرائیل اس کے بعد بہت ہتیار ہیں پوری دنیا میں سپلائی بھی کرتا ہے لیکن حماس نے ایسا اس کے اوپر چڑھائی کر دیا کہ وہ چاروں طرف سے فیل ہو گیا اپنے آپ کو سیف کرنے میں اور یہ جنگ جو ہے ابھی کافی لمبی چلنے والی ہے آپ لوگ دعا کر سکتے ہیں فلسطین کے لئے مسلم پوری دنیا سے جو ہے دعا کر رہے ہیں ہم ایسا کرتے رہے ہیں کہ فلسطین جو ہے وہ بج ہے فلسطین جو ہے سیف رہے الگ سا جو ہے وہ سیف رہے اور انسال یہ ہونے ہی والا ہے آج کی ویڈیو کرتا ہوں گے اس مات ملتا ہے ایسا کس اگلی ویڈیو میں thank you guys thank you for watching